ہمارے معاشرے کے اندر بعض لوگ گھروں میں جب کسی شخص کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس انتقال ہوئے ہوئے شخص کی جتنی چیزیں ہوتی ہیں اس کے بدن پر جو کپڑے یا اس کے استعمال میں آنے والا جو بستر یا مئیت کے پہنے ہوئے چپل یا اسی طریقے سے جو بھی معمولی معمولی چیزیں ہوتی ہیں اس کو لوگ خیرات کر دیتے ہیں خیرات کرنا بہت اچھی بات ہے لیکن کس خیال سے خیرات کر رہے ہیں یہ بھی سوچنے کی بات ہے اور وہ یہ ہے کہ گھروں کے اندر جب خیرات کرتے ہیں اور خیرات کرنا اس لیے ضروری سمجھتے ہیں کہ ان چیزوں کے اندر نحوصت آ گئی ہے اب اگر ان چیزوں کو گھروں میں رکھیں گے تو نحوصت پھیلے گی اس لیے ان چیزوں کو خیرات کر دیں اس خیال سے لوگ اپنے مرہوے لوگوں کی چیزوں کو خیرات کر دیں یہ تو ایک رخ ہے تصویر کا تصویر کا ایک دوسرا رخ بھی ہے وہ یہ ہے کہ میت کی عام جو چیزیں ہیں بستر کپڑے یہ چیزوں کو تو خیرات کر رہے ہیں لیکن جو ان کی امدہ چیزیں ہیں ان کا چھوڑا ہوا مکان ہے ان کا چھوڑا ہوا بینٹ بیلنس ہے یا ان کے ابھی ابھی سلا کر رکھی ہوئے کپڑے ہیں یا ان کا ایک آلشان بستر ہے حد تو یہ ہے کہ اگر سونے کا دانت بھی ہو تو میت کے وارثین اخیر وقت میں اسے بھی نکال لیتے ہیں بعض جگہ بر تو یہ چیزوں کو رکھ لینا اور وہ چیزوں کو خیرات کرنا اگر نحوصت سمجھ کر عام چیزیں خیرات کر دی گئی تھی نحوصت کے آنے یا اس کے ہونے کی وجہ سے تو وہ نحوصت کی چیزیں یا وہ نحوصت اس میں بھی ہونا چاہیے عام کپڑے خیرات کر رہے ہیں اس لیے کہ نحوصت ہے لیکن امدہ کپڑے خیرات نہیں کر رہے ہیں عام چپل خیرات کر رہے ہیں اس لیے کہ نحوصت ہے لیکن ان کا بینک بیلنس وہ خیرات نہیں کر رہے ہیں ان کی اور عام بستر ان کا خیرات کیا جا رہا لیکن ان کے اور جو امدہ قیمتی چیزیں یا ان کے پلاتس تھے اسے خیرات نہیں کیا جا رہا نحوصت اس میں تھی تو نحوصت اس میں بھی ہونی چاہیے یہ سب غلط باتیں ہیں یہ منگھڑت باتیں ہیں اس کا شریعت سے کوئی لین دین نہیں ہے شریعت نے صاف طور پر قرآن و حدیث نے واضح طور پر بتا دیا کہ کسی چیز کے اندر نحوصت نہیں ہوتی نحوصت اپنی بدعامالیوں میں اپنے گناہوں میں ہوتی ہے اس لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری شریف حدیث نمبر فائی سیون فائی سیون کے اندر یہ بات صاف طور پر ڈوٹوک الفاظ میں کہی کہ دیکھو نحوصت کسی پرندے کے اندر کسی مہینے کے اندر کسی دن کے اندر نہیں ہوتی نحوصت اپنے آمال میں ہوتی ہے اپنے برے آمال میں ہوتی ہے اس لئے ہمیں اس طرح خیال کر کے اس طرح چیزوں کو خیرات کرنے سے رک جانا چاہیے ہاں مئیت کی ہر چیز چاہے وہ امدہ ہو چاہے وہ معمولی ہو وہ جتنے ان کے وارسین ہوتے ہیں جتنے ان کے بیٹے بیٹیاں ہوتی ہیں ان کے ترکے میں تقسیم ہو کر شریع اعتبار سے تقسیم ہو کر ہر ایک کے حق میں پوری چیزیں چلے جائیں گے ان کے لئے اتنا حصہ ان کے لئے اتنا حصہ ان کے لئے اتنا حصہ اس کے بعد میں اگر سب نے مل کر یہ سوچ لیا یا کسی نے مل کر یہ سوچا کہ ہم اپنے والدین کی یہ چیزیں خیرات کر دیتے ہیں تاکہ ان کو سواب پہنچے تو یہ نیت سے خیرات کرنا بہت اچھی چیز ہے لیکن نحوصت کا عقیدہ رکھ کر منحوصیت کو سمجھ کر ان چیزوں میں اسے خیرات کرنا یہ صحیح نہیں ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح کہنے سننے کی اور عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائیں